مریم نواز شہباز شریف کی جانت سے پارٹی کارکنان کی گرفتاریوں کی شدید مضامت کہتے ہیں خواتین سمیت پارٹی کارکنان کی گرفتاری آمیرانہ ذہنیت کا ثبوت ہے اپنا جمہوری حق استعمال کرنے والے نے ہتے کارکنان کی گرفتاری امران نیازی کے خوف کی علامت ہے عوام کے حقوق کی جدوجہت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سزا یافتہ اور زمانت پر موجود مجرم عدالت ایسے آتے ہیں جیسے ورلڈ کپ جیت کر آئے ہوں فردوس عاشق آوان کا مریم نواز کی پیشی پر رد عمل بولی نیب قانون کا اطلاق سب پر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے امران خان کی قیادت میں شفاف پاکستان کی بنیاد رکھی جا چکی پہلی بار کرپشن کے مجرم کا ٹہرے میں کھڑے ہو رہے ہیں سابت مشیر خزانہ مفتا اسمائل اور امران الحق شیخ گرفتاری سے بچ گائے سندھ ہائی کورٹ نے ساتھ روز کے لیے حفاظی زمانت منظور کر لی پانچ لاکھ روپے ذرے زمانت جمع کرانے اور ایل این جی کیس میں نیب کے روبرو پر ایش ہونے کا حق مفتا اسمائل گرفتاری کے لیے آنے نیب ٹیم کو چکمہ دینے میں ایک تامیاب سب سات بجے ہی آدانت پہنچے کینٹین میں بیٹھ کر چائے بسکٹ کھا کر وقت گزارا نیب کی زیر حراست شاہد خاکان عباسی کے احتساب عدالت پیشی ایل این جی ٹارمنل ریفرنس میں تیرہ روزہ جسمانی ریمان منظور یاکم آگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم لیگی رہنما کو گزشتہ روز لاہور سے گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا سابق سیکیٹری پیٹرولیم عابد سعید ایل این جی سکینڈل میں وعدہ معاف گواہ بن گئے چیئرمن لیپ کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا ادھر ایل این جی معاہدے میں مبینہ بیز آپ کیوں کی تفصیلات نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی قواعد اور پالیسی کے تحت لازمی ایل این جی اور قانونی جاست نہیں لی گئی آصف زرداری کے لیے نئی مشکل نیب نے سابق صدر کے خلاف پارک لین کیس کا ریفرنس دائر کر دی آصف زرداری عبدالغنی مجید حسین لوائی سمیت سترہ ملزم نامزد ملزمان پر گیڑ ارب روپے غیر قانونی طور پر کرز لینے کا الزام ہے ریجسٹرار اعتصاب عدالت نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی وزیراعظم عمران خان آج میاں والی کا دورہ کریں گے پانچ سو بستروں کے اسپتال اور میڈیکل کالج کا سنگے بنیاد رکھیں گے عمران خان میاں والی سے لاہور کے لیے نئی ایکسپرس ٹوین کا افتتاب ہی کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو سزائر پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس تین سال چار ماہ کی کم ترین سطح بتیس ہزار سے بھی نیچے آ گیا خبر پکتون خواہ میں زم ہونے والے قبائلی ازلاح میں پہلی بار صوبائی اسیملی کے انتخابات کل ہوں گے کے پی اسیملی کے سولہ نشستوں کے لیے تقریباً اٹھائیس لاکھ ووٹرز ہکے رائدہ ہی استعمال کریں گے پی جی آئی سمیت مختلف سیاسی جماعتیں اور سینکڑوں آزاد امیدوار مقابل درجن اور نوجوانوں کی بھی قسمت آزمائی الیکشن کمیشن نے حلقوں میں انتخابی عملہ اور سامان کی ترسیل شروع کر دی کراچی ائرپورٹ پر شارٹ سرکٹ کے باعث متعدد دفاتر کی بجلی منقطع کئی گھنٹے گزر گئے سیول ایوییشن حکام بجلی بحال کرانے میں ناکام بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کے باعث جناح ٹیمینل میں شدید حبس حد زائرین سمیت مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا اکمام متاہدہ میں پاکستانی کھانوں اور ثقافت کی دھوم روایتی کھانوں پر مشتمل کتاب کی نیو یورک میں تقریب بیرونمائی ملی حالودی کہتی ہیں کتاب کے ذریعے پاکستانی کلچر روایتی ذائق اور خوبصورت ثقافت کو روشناس کرائے گیا سادر جنرل اسیملی تقریب کے مہمانیں خصوصی تھی مشرق وسطہ میں جنگ کے بادل چھٹ نہ سکے امریکی سادر جانلل ٹرمپ نے آبنائے حمز میں ایرانی جران مار گرانے کا دعویٰ کر دیا ایرانی وزیر خارجوہ جواد ذریف کہتے ہیں انہیں جران گرائے جانے کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز میں ہوں حمزہ تارہ آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہہ مسعود ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں جالی ٹرسٹ ڈیڈ کیس میں مریم نواز کو احتساب عدالت سے ریلیف مل گیا ہے عدالت نے جالی دستاویزہ جمع کرانے پر مریم نواز سے تحقیقات کی درخواست خارج کر دی عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ اپیل ہائی کوت میں زیرے سمات ہے فیصلے تک کاروائی نہیں ہو سکتی ایڈیابی پروسیکیوٹر نیب نے فرد جرم سے متعلق احتساب عدالت کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا عدالت کو یاد دلانے میں ایک سال کیوں لگا مریم نواز کا نیب پروسیکیوٹر سے مقالمہ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیر آئید درست آئید مریم نواز نے بولنے کی کوشش کی تو عدالت نے انہیں خاموش کرا دیا جالی ٹرسٹ ڈیڈ کیس میں مریم نواز کو احتساب عدالت سے ریلیف مل گیا عدالت نے جالی دستاویزہ جمع کرانے پر مریم نواز سے تحقیقات کی درخواست خارج کر دی عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ اپیل ہائی کورٹ میں زیر سامات ہے فیصلے تک کارروائی نہیں ہو سکتی ہے مریم نواز کے لئے بڑا ریلیف ہے احتساب عدالت نے ٹرسٹ ڈیڈ کیس میں نیب کی درخواست ناقابل سامات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی اسے پر بات کریں گے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہے جی فیاض بتائیے گا ناقابل سامات قرار دے دیا گیا جب تک اپیل نہیں سنی جائے گی تب تک احتساب عدالت اس پر کچھ نہیں کر سکتی جی آج نیب کی درخواست پر سامات ہوئی تو نیب پروٹیکیوٹر سردان مظفر عباسی نے عدالت کو دلائل دیئے کہ جب فرائل جا رہا تھا تو مریم نواز کے جانب سے ایک درخواست آئی تھی جس میں شیڈیول دی یعنی کہ جو جاری دستمیزات سے متعلق کا افینس لگایا گیا تھا اس کو نکال دیا گیا تھا اور کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا تو اب وقت آن پہنچا ہے اور عدالت اپنے کیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس افینس کی حد تک بھی فیصلہ سنائے اور ٹرائل کو مکمل کرے کیونکہ جو فیصلہ سنائیا گیا تھا اس میں جالی پروس بیٹ سے متعلق عدالت نے فیصلہ نہیں سنائیا تو اس کو بھی ٹرائل مکمل کر کے عدالت اپنے کیارات کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ سنائے جس میں مریم نواز کے وکیل کی جانب سے مقالفت کی گئی انہوں نے کہا کہ نیب تیس دن کے اندر جو سیکشن تھرٹی کہتا ہے نیپ آرڈینس کا تیس دن کے اندر درخواست دائر کر سکتا تھا جو کہ نہیں کی گئی اب اسلامباد ہائی کورٹ پہ ایونسیٹ ریفنس کی اپیل بھی زیر سماعت ہے اور اب جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس عدالت کے پاس کسی قسم کا اکتیار نہیں ہے کہ وہ ایک فینس کے اوپر دوبارہ سماعت کر کے فیصلہ سنائے سکے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ بیسے بھی دی دی اس کو سسپینڈ کر چکی ہے جس کے بعد اب یہ آج اس کے دن یہ سماعت اس پر نہیں کی جا سکتی جب تک اسلامباد ہائی کورٹ سے اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محبوب کیا اور کچھ ہی دیر بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت کرا دیتے ہوئے نیپ کی درخواست خارج کر دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی احکامات جاری کیے کہ اس درخواست کو مرکزی اپیل کے ساتھ کلب کر دیا جائے جس کے بعد جب فیصلہ آئے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ فائل کیا جا سکے گا تو یہ اترا فیک پر ڈرس ٹریٹ کا معاملہ ہے جو لندن اپارٹمنٹ سے متعلق تحقیقاتی جب تحقیقات کی گئی تھی تو تفصیح کی ایجنسی کو مریم نواز کی جانت سے فرام کی گئی تھی جس سے فرام کی گئی تھی جی ٹھیک ہے خارج کر دیا گیا ہے ناقابل سماعت قرار دی گئی ہے نیب کی درخواست فیاض باتشپٹی آپ کو ایلن جی کرپشن کی اس میں گرفتار شاہد خاکان عباسی کا تیرہ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے اسلامباد کی اتحساب عدالت نے شاہد خاکان عباسی کو یکم اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے فیملی کو شاہد خاکان عباسی سے ملنے کی اجازت بھی دی ہے نیب نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو گزشتہ روز لہور سے گرفتار کیا تھا